دوستو راج کپور اور دلکمار ذاتی زندگی میں بچپن کے دوست اور گہرے یار تھے حالانکہ دونوں کی زندگی میں بڑا تضار تھا راج کپور شوخ و چنچل ہر وقت ہسانے والا ہے اور دلکمار خاموش تباہ لیے دیے رہنے والا تھا لیکن اس کے باوجود دونوں کے دوستی مثالی تھی اور ویسے بھی ان کے گھرانوں کے آپسی تعلقات بھی تھے اور وہ ایک دوسری کی فیملی کا آنا جانا لگا رہتا تھا دونوں کی زبان پشتون تھی یہ لوگ پشتون میں آپس میں بات کرتے تھے لیکن فلموں میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا بھی دونوں کا محبوب مشغلہ تھا راج کپور کو دلکمار کی ہیروین اچھک لینے کا شوق تھا جیسے جب دلکمار اور نریس کی جوڑی فلموں میں دھوم مچا رہی تھی تو راج کپور نے نریس کو اپنے پرولکشن آرک کے فلم میں کھینچ لیا اور دلکمار مو دیکھتے رہ گئے پھر مدوالا سے دلکمار کی جوڑی بنی تو راج کپور کے دوست اور سال پریمنات نے مدوالا پر دورے ڈالنا شروع کر دیئے جو بعد میں دلکمار اور مدوالا کی محبت کے درمیان اور بہت سے واقعات آنے کے ساتھ یہ بھی ایک وجہ تھی دلکمار کی جوڑی جب وجنتی مالا سے بنی تو لمبے عرصے تک راج کپور اس کے پیچھے لگے رہے ہیں مگر وجنتی مالا نے اپنے وفاداری دلکمار کے ساتھ ہی نبائے رکھی مگر ایک وقت ایسا آیا کہ آخر راج کپور کامیاب ہوئے آرکے میں لے ہی آئے فلم سنگم کے ذریعے وجنتی مالا کو آرکے میں لے ہی آئے راج کپور کی ان شرارتوں کا فائدہ پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں نے خوب اٹھایا وہ یوں کہ جب بھی دلکمار کی فلم ریلیز ہونے کی تاریخ پڑتی راج کپور کی فلم بھی اسی کے ساتھ ریلیز کی جاتی لوگ یہ سمجھتے دونوں ایک دوسری کی دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں جبکہ یہ صرف کاروباری مقابلے کے لاؤر اور پروڈیوسروں کی چالاکی کے سوا کچھ بھی نہ تھا یہ دونوں دوست تھے اور زندے کی وقت دوست رہے راج کپور جب بیمار ہوئے تو دلکمار اپنی فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر ان کے ساتھ آخر تک رہے تو آئیے ہم دیکھیں گے جس سال دونوں کے فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوئیں ان میں کون کامیاب رہا اور کون ناکام دلکمار کی ویسے تو سب سے پہلی فلم آئی تھی جوار بھٹا جو انیس سو چوانلیس میں تھی اور پینٹالیس میں پروتیمہ آئی چھالیس میں ملن آئی یہ تینوں فلمیں فلاک تھی اس کے بعد انیس سو سنیتالیس میں فلم ریلیز ہوئی دلکمار کی جگنو جو کہ ایک سپر ہٹ فلم تھی تو انیس سو سنیتالیس میں راج کپور کی تین فلمیں ریلیز ہوئی فلم نیل کمال جیل یاترا اور دل کی رانی اور تینوں فلاک تھی پھر آئے انیس سو اڈتالیس اس سال گھر کی عزت دلکمار کی فلاپ رہی شہید ہٹ رہی میلا گولڈو جوبلی ہٹ انوکھا پیار فلاپ اور ندیہ کے پار ہٹ اور راج کپور کی انیس سو اڈتالیس میں ان کی اپنے آرکے فلم کے آگ ریلیز ہوئی جو کہ ایک ایوریج فلم تھی گوپینات امر پریم امر پریم فلاپ فلم تھی انیس سو انچاس میں دلکمار کی فلم ریلیز ہوئی شبنم یہ ایک ہٹ فلم تھی اور انداز یہ بھی ایک ہٹ اور بلوک بسٹر فلم تھی انیس سو انچاس میں راج کپور کی فلم آئی برساد جو کہ ایک سوپر ہٹ فلم تھی اس کے ساتھ سنہرے دن پریورتن اور ملاپ یہ فلم فلاپ تھی اور انداز بلوک بسٹر انیس سو پچاس میں دلکمار کی فلم آئی جوگن جو کہ ہٹ فلم تھی آرزو یہ بھی ایک ہٹ فلم تھی اور بابل ایک سوپر ہٹ فلم تھی جبکہ راج کپور کی انیس سو پچاس میں فلمیں آئی مداری جو کہ ایک فلاپ تھی سرگم ایک ہٹ فلم تھی جان پیچھان فلاپ داستان ہٹ باوری نائن ہٹ اور بھاورا فلاو انیس سو اکاون میں دلکمار کی فلم میں ریلیز ہوئی حلچل جو کہ ایک ایویریج فلم تھی دیدار سوپر ہٹ فلم تھی ترانہ ایک ہٹ فلم تھی انیس سو اکاون میں راج کپور کی سوپر ہٹ اور بلوک بسٹر فلم ریلیز ہوئی آوارا اس کے لئے اور کوئی فلم نہیں اب آیا انیس سو باون دلکمار کی فلم ریلیز ہوئی داغ جو کہ ایک ہٹ فلم تھی سنگ دل ایک ایویریج فلم تھی اور آن جو کہ ایک بلوک بسٹر فلم تھی انیس سو باون میں راج کپور کی فلم میں ریلیز ہوئی انہونی جو کہ ایک ایویریج فلم تھی بے وفا فلاپ تھی آشیانہ فلاپ تھی امبر ہٹ تھی انیس سو ترپن میں دلکمار کی فلم آئیش شکست جو کہ ایک ایویریج فلم تھی اور فٹپاد یہ ایک ہٹ فلم تھی انیس سو ترپن میں راج کبور کی فلم آئی آہ جو کہ ایک ہٹ فلم تھی پاپی فلاپ فلم تھی دھن فلاپ فلم تھی انیس سو چوبن میں دلی کمار کی فلم آئی عمر جو کہ ایک فلاپ فلم تھی تبکہ انیس چوبن میں انیس چوبن میں راج کبور کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی علبتہ ان کی پروڈیوز کیوئی فلم بوٹ پالیس ریلیز ہوئی تھی جو کہ ہٹ تھی اب آئی 1955 میں یہ ساتھ دلیو کمار کے لیے بہت ہی لکھی ہے اس سال فلم ریلیز ہوئی آزاد جو کہ سپر ہٹ فلم تھی اڑن کھٹولا سپر ہٹ فلم تھی انسانیات ایک ہٹ فلم تھی اور دیو داس ایک ایوریج فلم تھی لیکن آزاد اور دیو داس کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈ سے نوازہ گیا تھا 1955 میں راج کپور کی بلک بسٹر فلم ہوئی ریلیز وہ تھی شریعت چار سو بھی اور یہ ایک ہی فلم تھی راج کپور کی 1955 میں 1956 میں دونے کی کوئی فلمیں نہیں آئی 1957 میں دلیو کمار کی فلم آئی مسافر جو کہ ایک ہٹ فلم تھی اور نیا دور یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں دلیو کمار کو بیسٹ ایکٹر کا ایوریڈ بھی دیا گیا 1907 میں راج کپور کی فلم آئی شاردہ جو کہ ہٹ تھی اب دلی دونے ایک فلاف فلم تھی 1958 اس سال دلیو کمار کی فلم آئی یہودی جو کہ ہٹ فلم تھی اور آئی مدہمہ تھی یہ بھی ایک ہٹ فلم تھی 1958 میں راج کپور کی فلم آئی پروریش جو کہ ایک سیمی ہٹ فلم تھی پھر صبح ہوگی یہ ایک ایوریج فلم تھی 1969 میں دلیو کمار کی فلم آئی پیغام جو کہ ایک سپر ہٹ فلم تھی جو کہ ایک ہٹ فلم تھی اور 1969 میں ہی راج کپور کی سپر ہٹ فلم آئی اناڑی اور دوسری فلم تھی میں نیشے میں ہوں کنہیہ دوستہ چار دل چار رہے چار رہے چار دل چار رہے یہ چاروں فلمیں فلاپ تھی اناڑی کو چھوڑ کے اب آئی 1960 اس سال دلیو کمار کی بلک بسٹر فلم ریلیز ہوئی مغلی آزم اور اس کے ساتھ ساتھ اور فلم ایک آئی تھی کوہنور جو بھی جو کوہنور بھی ایک ہٹ فلم تھی 1960 میں راج کپور کی فلم ریلیز ہوئی تھی شریمان ستیوادی جو کہ ایک فلاپ تھی اور دوسری فلم تھی جس دیش میں گنگا بہتی ہے جو کہ ایک سپر ہٹ فلم تھی جس کے لئے راج کپور کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا اب آئیے 1961 اس سال دلیو کمار کی فلم ریلیز ہوئی تھی گنگا جمنا جو کہ ایک گولڈن جوبلی سپر ہٹ فلم تھی اور 1961 میں راج کپور کی فلم ریلیز ہوئی تھی چھلیا جو کہ ایک ایوریج فلم تھی اور نزرانہ جو کہ ایک فلاپ فلم تھی 1962 اور 1936 میں دلیو کمار کی کوئی فلم نہیں آتی 1964 میں دلیو کمار کی فلم آئی لیڈر جو کہ ایک ایوریج فلم تھی اور 1964 میں راج کپور کی بلوک بسٹر فلم ریلیز ہوئی تھی سنگم 1966 میں دلیو کمار کی فلم ریلیز ہوئی پاری جو کہ ایک فلاپ فلم تھی دوسری فلم دل دیا درد لیا یہ بھی ایک فلاپ فلم تھی اور 1966 میں راج کپور کی فلم آئی تھی تیسری قسم جو کہ ایک فلاپ فلم تھی 1967 میں ریلیز ہوئی دلیو کمار کی فلم رام اور شام یہ ایک بلوک بسٹر فلم تھی اور 1966 میں راج کپور کی فلم آئی تھی دیوانہ اور اور اراؤنڈ دا ورل یہ دونوں فلاپ تھی 1968 میں دلیو کمار کی دو فلمیں ریلیز ہوئی آدمی جو ایک ایوریج فلم تھی سنگھرش یہ بھی ایک ایوریج فلم تھی حالانکہ اداکاری کے حساب سے یہ دونوں فلمیں بہت ہی زبردست فلمیں تھی اور 1968 میں راج کپور کی فلم آئی سپنوں کا سہودہ آگا اس فلم میں حیمہ مالی کی یہ پائیلی فلم تھی اور یہ فلم ایک ایوریج فلم تھی پھر آیا 1970 1970 میں دلیو کمار کی ایک بنگالی فلم سگینہ مہاتو جو کہ ہٹ فلم تھی ریلیز ہوئی اس کے علاوہ اور کوئی دوسری فلم ریلیز نہیں ہوئی اور راج کپور کی ڈیزاسٹر فلم میرا نام جو کر اسی سال ریلیز ہوئی جو کہ سپر سپر فلاپ ثابت ہوئی راج کپور کی آخری فلم تھی آئیزے ہیرو میرا نام جو کر اس کے بعد انہوں نے اور بہت سے فلم ایک کامیاب بھی رہی اور ناکام بھی رہی دلیو کمار کی فلم میں 1903 کے بعد فلم گوپی آئی تھی جو کہ ہٹ رہی اس کے بعد پھر راج کپور کی بطور ایکٹر کوئی خابل ذکر فلم نہیں البتہ دلیو کمار نے کیریکٹر ایکٹر کے رول میں بیرہ اکترانتی شکتی وداہتہ مزدور مشال دھرمدکاری کرما قانون اپنا اپنا عزت دار صداغر جیسی فلم ہمیں کام کیا اس میں گوپی شکتی اور صداغر کے لیے دلیو کمار نے فلم پھیرے وارڈ بھی جیتا تو دوستو یہ ایک ایک دو یہ ایک موازنہ تھا دونوں کی درمیان اور تقریباً دونوں کا پڑھلہ برابر برابر ہی ہے لیکن ذاتی زندگی میں یہ لوگ گہرے دوست رہے آخری تک رہے یہاں تک کہ راج کپور کی آخری سانسوں تک دلیو کمار ان کے سرہنے بیٹھے رہے تینک یو